عوام کی غلط باتیں اس کے عنوان اور ٹوپک پر ہماری تین پارٹ آ چکے ہیں چوتھا پارٹ آج ہم لے کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پہلے تین پارٹ نہیں دیکھے ہیں تو ہمارے چینل پر جا کر کے ان کو دیکھئے بہت ساری ایسی باتیں اور معلومات اور جانکاری آپ کو ملے گی جو اس سے پہلے غلط جانتے تھے اور آج آپ کے سامنے وہ صحیح بات کچھ اور سامنے آ رہی ہے ناظرین لوگوں میں مشہور ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چار پائے پر نماز پڑھنے سے آدمی بندر ہو جاتا ہے کیا یہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت ہے کیا اسلام میں ایسی کوئی بات ہے یہ بالکل بے اصل بے بنیاد بےہودہ بات ہے چار پائے پر نماز پڑھنے سے کوئی بندر نہیں ہوتا ہے لیکن لوگوں میں اسی طریقے پر یہ بات چلی ہوئی ہے اس لئے اس کی بھی اصلہ کرنی چاہیے ایسی لوگوں میں ایک بات یہ چلی ہوئی ہے اور عورتوں میں خاص طور پر کہ عورتیں نماز پڑھنے کے بعد اپنی جانماز کا گوشہ کونہ موڑ دیتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر جانماز مسلح یوں ہی بچھا رہے گا تو شیطان اس پر نماز پڑھے گا ناظرین کیا اس کی کوئی حقیقت ہے یاد رکھیں شیطان اگر نماز پڑھنے لگے عبادت کرنے لگتا تو پھر وہ اللہ کے حکموں کو ماننے لگتا تو وہ شیطان ہی نہیں بنتا لہذا یہ تصور کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو وہ نماز پڑھنے لگے گا اس لئے تھوڑا سا کونہ موڑ دینا چاہیے یہ تصور ٹھیک نہیں ہے اسلام میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے یوں تو مساجد کی صفے اور چٹائی وہ چوبیس یوں گھنٹے بچی رہتی ہیں تو یہاں تو وہ بارہ چوبیس گھنٹے نماز پڑھتا ہوگا ناظرین یہ عقل کے بھی خلاف ہے یہ بات اس لئے اس کی بھی اصلاح کرنے کی اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ بات بھی کہ کونہ موڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بچھانا ہے ضرورت ہے تو بچھا رہنے دیجئے بنا پورا اٹھا کر رکھ دینا چاہیے اسی طریقے پر ایک غلط بات لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی بیمار معذور مثال کے طور پر لنگڑا ہو جس سے کھڑا نہ ہوا جات سکتا ہو یا کوئی بیمار ہو اور بہت زیادہ کمزور ہو بیٹھ کر کے نماز پڑھے پڑھنے والا ہو یعنی کوئی بھی اس طریقے کا آدمی جو بیٹھ کر نماز پڑھے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو صف کے کسی کونے میں جاتے کھڑا ہونا چاہیے بیٹھ صف میں اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں بیٹھ صف میں اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے جائز نہیں ہیں معذورین کو کونے میں اس کا انتظام کرتے ہیں اور وہ کونے میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں کیا اللہ کی جانب سے ایسا کوئی حکم ہے ناظرین ایسا کوئی حکم نہیں ہے اللہ کی جانب سے ایسا کوئی حکم نہیں ہے معذور آدمی بیٹھ کر نماز پڑھنے والا آدمی بھی صف کے بیچ میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے لہذا اس کو لازم سمجھ لینا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا آدمی کونے میں جا کر نماز پڑھے یہ غلط ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ من کی توفیق